یہ لوگ کوئی یہ چودھویں صدی کے یہ سجادہ نشینوں کی طرح نہیں تے ہیں یہ علم کے بھی شہنشاہ تھے علم کے بھی بادشاہ تھے کہا وہ کیسے امام احمد بن حنبل نے امام موسیٰ قازم کو مستقیم الحدیث لکھا ہے کہ حدیث کے علم میں سب سے پختہ امام تھے پوچھا بولو سبحان اللہ جبکہ سعید بن منصور نے امام یحیٰ بن معین جو حدیث کو پرکھنے کے مائر ہے امام یحیٰ بن معین کے حوالے سے اور اسی طریقے سے ابو زرار رازی امام ابو حاتم محمد بن سعید اور امام نسائی نے امام موسیٰ قازم کو علم حدیث کا امام لکھا ہے علم حدیث کے امام تھے امام ابن سعید نے آپ کو قصیر الحدیث ذکر کیا ہے اور آپ کو عیرت کی بات بتاؤں یہ جو ہماری کتابیں ہیں چھے بخاری مسلم سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن ترمیزی سحی مسلم یہ جو چھے کتابیں ہیں ہماری ان چھے کتابوں میں امام موسیٰ قازم سے دو سو تریپن حدیثیں نقل ہیں سبان اللہ پوچھا بولو سبان اللہ دو سو تریپن حدیثوں کے راوی امام موسیٰ قازم اور اگر چھالیس حدیثیں معددہ امام مالک کی ملائی جائے تو امام موسیٰ قازم سے دو سو ننانوے حدیثیں نقل ہیں خلیفہ حرون رشید نے آپ کا علمی مقام دیکھے خلیفہ حرون رشید نے بس میں آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں خلیفہ حرون رشید نے امام موسیٰ قازم سے پوچھا کہ تم تو نبی پاک کی بیٹی کی اولاد ہو تو پھر تم کیوں نبی پاک کو اپنا والد کہتے ہو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم نبی پاک کے بچے ہیں ہم نبی پاک کے بیٹے ہیں بیٹی کی اولاد تو بیٹا نہیں ہوتی امام موسیٰ قازم نے کہا تو نے تو احتراز کر دیا تو نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑی تو نے کوئی نبی کی حدیث نہیں پڑی ہم نبی پاک کے گھر کے لوگ ہیں میں اپنے آپ کو نبی پاک کا بیٹا کہتا ہوں تو نے تو احتراز ایسے مو پھاڑ کے کر دیا ہے میں تجھے جواب اللہ کی کتاب سے دوں گا سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اگر یہ اللہ کی کتاب سے جواب نہیں دیں گے تو اور کون اللہ کی کتاب سے جواب دے گا آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوراسی اور پچاسی پڑی آپ نے فرمایا امام موسیٰ قازم نے فرمایا کہ بات سنو اللہ جللہ مجدل کریم قرآن مجید میں آلِ بیتِ اطعار کو نبی پاک صلی اللہ تعالی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ جللہ مجدل کریم حضرت سورہ انام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے امام موسیٰ قازم نے خلیفہ رمشید سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے بولو تو امام موسیٰ قازم نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے والد نہیں تھے ہم تو والد والے ہیں ہم والد والے ہو کر نبی پاک کے بیٹے کیسے نہیں ہو سکتے ہیں پیرے حضرت امام موسیٰ قاظم نے اسی پر بس نہیں کی آپ نے سورہ آل امران کی آیت پڑھی آپ نے فرمایا تمہیں سوال ایک کیا ہے ہم تجھے جواب بھی قرآن سے دیں گے اور ایک نہیں دو جواب دیں گے ہم کرج نہیں چھوڑتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں یہ سورہ آل امران ہے پارہ نمبر تین ہے اور آیت نمبر اس کی ایک سٹھ ہے امام موسیٰ قاظم نے آیت پڑھی آیت پڑھی آپ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِمِنْ بَعْدِي مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُ نَدْعُوا عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ آپ نے فرمایا قرآن نے ہمیں رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے ہم خود رسول اللہ کے بیٹے نہیں بنہیں میں خود نہیں کہہ رہا ہمیں قرآن نے رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے اب آپ دیکھیں امام موسیٰ قاظم کا علمی مقام کتنا بڑھا ہے سوال کرنے والا ایسے چھوڑی مار رہا ہے لیکن امام موسیٰ قاظم اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں حرور رشید آیا نا جیسے کعبے میں بس آخری بات درست کریں حرور رشید کعبے میں آیا تو دیکھا امام موسیٰ قاظم کے آس پاس بہت سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ سوائق المحرقہ کے اندر نقل کیا ہے امام ابن حجر مکی نے آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں کوئی آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہے کوئی آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا رہا ہے اپنی چہرے پہ لگا رہا ہے کوئی آپ کے سامنے ہاتھ بھاند کر بیٹھا ہوا رو رہا ہے اس طریقے سے عجیب و غریب کیفیات ہیں امام موسیٰ قاظم کو اس نے دیکھ کر کہا اس نے کہا کہ لگتا ہے تم لوگوں سے میرے خلاف خفیہ بیعت لے رہے ہو یعنی بوٹنگ کر رہے ہو امام موسیٰ قاظم نے اس وقت پر جستہ ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا انا امام القلوب وانتا امام الجسوم کہا رون الرشید خلیفہ صاحب آپ لوگوں کے جسموں پر بادشاہی کرتے ہیں آپ لوگوں کے جسم پر حکومت کرتے ہیں ہم نبی کے گھر والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں وآخر دعوائیان الحمدللہ رب اللہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں